السلام علیکم جنرل سلمانی کی شہادت کے بعد سے خطے میں جو امپیکٹ پڑا ہوا ہے جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے خاص طور پر مشڑی بستہ کی جو صورتحال ہے کافی پہچیدہ ہے ایران جواب دینا چاہتا ہے اور جواب میں آپ اگر دوسری جانب دیکھیں رہے ہیں تو صدق ٹرمپ ہیں جو کہ پاگل پنے کے نام سے مشہور ہیں اور اس چیز کو بھی ہم پراموش نہیں کر سکتے کہ اگر ایران کچھ کرتا ہے تو جواب میں امریکہ اس سے زیادہ برگر کر سکتا ہے لیکن امریکہ کے پاس پاور ہے طاقت ہے سب کچھ ہے وہ بہت پرچھ کر سکتا ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایک جنرل کی شہادت ظاہر ہے ایران کے لیے اس وقت بہت بڑا سانحہ ہے صرف ایران کے لیے نہیں مسلم دنیا کے لیے بہت بڑا یہ سانحہ ہے اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور اب تو بہت سارے بیانات بھی ہو چکے ہیں ان کی بیٹی کا بیان آیا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں اسی پر آج ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے پہلے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائملی محصول ہوتی رہے اس کے علاوہ آپ کو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اس کے نیچے کمنٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کا کمنٹ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے اور اس کو شیئر کرنا نہیں بھولنا اب ہم اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں میرے ساتھ آج لیف سائیڈ پر ابباس امتاز واپس آج چکے ہیں ایک مسئولیات کے باعث کافی دن ہم سے دور رہے اور رائٹ سائیڈ پر جو ہے وہ تصور حسین آز ویڈیو موجود ہیں اور اس موضوع پر ہم انہی دونوں شخصیات سے بات کریں گے سب سے پہلے جہاں سے ہیں تصور کی جانب اچھا تصور جنرل قاسم سلیوانی کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت پیچیدہ صورتحال ہے اس وقت مشرق وستہ کی ان کی بیٹی کا بھی بڑا دبن قسم کا بیان سامنے آ چکا ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس موجودہ صورتحال ان کی بیٹی نے تو اپنے باپ سے بڑھ کر زیادہ مطلب سخت ترین رد عمل دیا کہ امریکہ اور اسرائیل کو اب سیاہ ترین درین دیکھنا پڑیں گے اور ہم کسی صورت پیچھے نہیں اٹھیں گے بلکہ اس جنگ کو مزید آگے بڑھائیں گے تو نو ڈاؤٹ لیکن یہ ہے کہ ایران کتنی طاقت رکھتا ہے امریکہ کو کتنا سخت جواب دے سکتا ہے اور بدلے میں امریکن رد عمل بھی یقیناً اس سے کہیں زیادہ سخت ہوئے کیونکہ آگے بھی ٹرم بیٹھا ہوئے ٹرم کے لیے پاگل کا ورڈ بہت چھوٹا ہے وہ اس سے بھی کہیں آگے کی سیچویشن مطلب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس سے سخت فیصلے کرنے کا ایک قسم کا انسان ہے ایسا سخت فیصلے جس سے توقع کیے جا سکتے ہیں ہر طرح سے ایرانی اتنے بڑے ایرانی جرنل کو مار دینا اس پر اٹیک کرنا اور وہ بھی ایراک کے اندر ایک دوسرے ملکی سرزمین استعمال ہونا یہ سارے معاملات ایک ٹرم جیسا بندہ ہی کر رہے چکا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے اس پر ہاتھ رہا مطلب بات کی تھی اب مستقبل کے جو معاملات دیکھنا ہے یقیناً ورڈ وار 3 کے معاملات جو ہے نا وہ ایک طرح سے اب شروع ہو چکے اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بھئی یہ شروع ہو گی یا دیکھا جائے گا یہ شروع ہو چکی ہے اس کا ردعمل کہاں کہاں آئے گا ایراک کے اندر اٹیک ہمیں دیکھنے میں اب مزید اس کو بڑے گا کل کینیا کے اندر ایک حملہ ہوا جس میں تین امریکنز مارے گئے ہیں اس کا الشباب کا ایران سے ڈائریکٹ تو تعلق نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ امریکنز کو آورال پوری دنیا میں اپنے جو پھیلائے ہوئے ہاتھ ایک طرح سے وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے فوجی ان کو کہیں نہ کہیں اس کا امپیکٹ ضرور مطلب خمیازہ بھگتنا پڑے گا اتنے بڑے آپریشن کا مزید آئے گا اچھا بلکل خمیازہ بھگتنا پڑے گا دوسری جانبہ بات ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ خاصا سخت اسٹان سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایراک کی جانب سے ہم پر کچھ اٹیک کیا جاتا ہے تو امریکہ دیفنیٹلی بڑی کھاروائی کرے گا ہم ایران کے اندر کریں گے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں ہاں تینکی سو بری مچ آدیا فر ٹیکنگ می آن بورڈ تھوڑا سا بریک رہا لیکن اس کے بعد پر غیر حضری سوال جواب کا ہے جب کچھ سا قبل امریکہ کے انتخابات مکمل ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے پاکستان کے انتخابات مکمل ہوئے امران خان آ گئے انڈیا کے اندر نرندر موڈی آ گئے ریالیکٹ ہو کے پھر آ گئے سعودیہ کے اندر محمد بن سلمان آ گئے میرے ایک کولیگ ہیں دوست ہیں سینئر ہیں انہوں نے ایک کمنٹ کہا میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ منسی میڈیا پہ ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ یہ بات نہیں کر سکتے لیکن سوشل میڈیا اور یوٹیوب ایسی چیزہ جس پر ہم بات کر سکتے تو انہوں نے یہ کہا کہ دنیا پر فاگلوں کی حکومت آ گئی اور یہ سارے جو ہیں یہ نارمل سے کچھ اور تھوڑا سا ہٹ کے ہیں انقلابی لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں وہ بھی نارمل سکوچ ہٹ کے ویجنری لیڈرز ہوتے ہیں لیکن ان کا تھوڑا سا تعلق کسی اور گروپ سے لگتا ہے یہ تھوڑا سا ذرا ہے مزاہ کا تو انڈیا کے اندر موڈی نے کیا کیا نارندر موڈی بڑے بڑے مطلب ستر بہتر سال کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے آرٹیکل تری سیونٹی ریوک کیا ہو یا پینتی سے ریوک کیا ہو کشمیر کو ہڑپ کیا ہو بابری مسجد کا فیصلہ نارندر موڈی کے دور میں آیا گو کہ وہ سپریم کورڈ نے دیا لیکن نارندر موڈی کے دور میں آیا اس کے بعد یہ متنازع شہریت بل جو آج کل چل رہا ہے پورے انڈیا میں اس کے اگرے سٹیٹ روٹیسٹ ہیں مظاہرے ہیں یہ سارا آیا اسی طرح سے لائک وائز ڈرنلڈ ٹرم بڑے بڑے سٹیپس اٹھا رہے ہیں بڑے بڑے اقدامات اٹھا رہے ہیں اب یہ جنرل قاسم سلمانی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک آخری لکیر تھے گریٹر اسرائیل کو ان کے منصوبوں کو روکنے کے لیے گلز کے اندر مشرق کے وسطہ سوری کے اندر جتنے بھی ممالک اور وہاں وارزنز بنے ویسے لیبیا تھا لیبنان تھا اور اس کے علاوہ شام تھا یمن تھا ادھر آجے تو یمن تھا اور اس کے علاوہ عراق تھا یہ سارے کئی دہائیوں سے آگ کے شولوں میں جل رہے تھے اور اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ امریکہ کے ذریعے ان پر اٹھائٹ کروائے جائے امریکہ کے ذریعے نہیں کروائے جائے وہ ہمیشہ سے اسرائیل کرتا ہے وہ اسرائیل کرتا ہے اب بھی ان کی کوشش ہے کہ یہ جو ہے ایک اگریشن کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے جو کہ شدید کنڈیمیبل ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی جس کے خلاف نہ صرف پوری مسلم دنیا کو کھڑا ہونا چاہیے بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کھڑا ہونا چاہیے بھائی رشی اولادی میر پیوٹن کیوں خاموش ہے پریزیڈن شیجن پنگ کیوں خاموش ہے نرین نرمودی کیوں خاموش ہے اس قطعے کے بڑے ممالک ہیں یہ کیوں خاموش ہے ایک ایکٹ آف وار کیا ہے امریکہ نے امریکہ نے اس ایکٹ آف وار میں صرف ایک ملک نہیں دو ملکوں کی سوبرینٹی کو چیلنج کیا ہے ایران کے ایک جنرل کو مارا جو کہ کمانڈ کر رہے تھے ایک بہت بڑی ملٹری گروپ کی دوسری نمبر پہ ایراک کی سوبرینٹی کو چیلنج کیا ہے ایک خود مختار ملک پر آپ آکے کیسے اٹیک کر سکتے ہیں اس کی سرزمین پر پھر وہ اس وقت جنرل قاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک اہم پیغام لے کر گئے تھے علی خامنائی کا ایک پیغام لے کر گئے تھے محمد علیہ وسلمان کے لئے وہاں سے ایرپورٹ سے باہر جا رہے تھے تو ان پر اٹیک ہوا بڑی یہ سمبالک چیز ہے یہ کس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں اس کتے کو یہ اگر ابھی بھی ہم نہیں جا گے بلک خصوص آپ یونائٹیڈ نیشنز کو چھوڑ دیجئے آپ یونائٹیڈ نیشنز سیکیورٹی کانسل کو چھوڑ دیجئے عرب لیگ کدھر ہے تصور میں آپ سے پوچھوں گا وہ اسی کہاں ہے عرب لیگ کدھر ہے اور اس طرح کی جتنے دیگر اتحاد وہ سب کہاں ہے ایکٹ آف وار دو اسلامی ملکوں کی سورنیٹی چیلنج اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہم اس پر بھی آج کے پروگرم میں بات کریں گے تو وہ پاکستان سے کیوں ہلپ مانگتا ہے امریکہ ہم نے اور سیچویشن ساری ڈسکس کی اوور آل کیا چل رہا ہے لیکن تصور آپ ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کی حوالے سے پاکستان یہاں کہاں پر موجود ہوگا اس صورتحال پر اگر ہم دیکھیں تو امریکہ نے پاکستان سے رابطہ کیا اور پاکستان سے انہوں نے ہلپ مانگی ہمیشہ سے ہوتا ہے امریکن مانگتے ہیں جب بھی کبھی کوئی دوسرے مانے ہوگا اگر کہیں پنگا لینا پنگا لے لیں تو اس کے بعد ان کو پاکستانی یاد آتا ہے یہ آپ تصور سے پوچھئے اس کے بعد میں بھی اس پر کومنٹ کرنا چاہتا ہوں ایکزیکٹلی میں آپ کی طرف بھی آنگی اس میں پاکستان کا کیا سٹیپ ہونا چاہیے کیا اسٹیانس ہونا چاہیے کیا پاکستان کو امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے یا پھر پاکستان کو نیوٹرل ہی رہنا ہوگا یہ ہم نے لاس بھی دسکس کیا تھا کہ نیوٹرل رہنا زیادہ بہتر ہوگا پاکستان کا اب تک کردار نیوٹرل ہی ہے کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی دوسری بات کر دی کہ یہ پاکستان اپنی سرزمین کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گیا بلکل کلئر پیغام امریکہ کو بھی پہنچ گیا اور دوسری طاقتوں کو بھی کہ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ آپ بلوچستان کے رستے ایران پر اٹیک کرنے کے کوئی منصوبہ بناتے ہیں تو پاکستان اس کو سیکنڈ نہیں کرے گا اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے گا پاکستان کا اپنا مفاد اسی میں ہے کہ اس کا ساتھ نہ دے کیونکہ اگر بلوچستان پر ایسا کوئی اٹیک کرنے ایران پر ایسا کوئی اٹیک کرنے ہی کا معاملہ آتا ہے تو لا محالہ ایران اگر جوابی صورت میں بلوچستان پر کچھ بھی اٹیک کرتا ہے اس طرح کا جواب جو بھی بمباری کرے گا وہ بلوچستان پر ہی کرے گا تو اس میں تو ہمارا اپنا نقصانہ ہمارا سی پیک کی اب تک کی ساری جو سرمایہ کاری ہو چکی ہے جتنے ہمارے معاملات ہو چکے ہیں صرف سو کلومیٹر کے فاصلے پر سی پیک اور چاہ بہار آپس میں پورٹ سے ایک دوسری کے سامنے اگر وہاں سے کوئی بھی اگر وہاں سے کوئی بھی میزائل مارا جاتا ہے وہ ہمارے گوادر پورٹ کو ہٹ کرتا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے ہمارے اس میں مفاد دوسرا ہم امریکہ تو کر کر آکے چلا جائے گا سب سے بڑی بات یہ ہے ہم پڑوسی ملک ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بھی ہے ہمارے مذہبی ہمارے سیاسی ہمارے ہر طرح سے ان سے تعلقات ہیں معاشی ہمارا ہر طرح سے ان سے مفاد مقابست ہے امریکہ کے ساتھ ہمارے سیاسی تعلقات ضرور ہیں ہمارے اس سے معاشی روابی ضرور ہیں لیکن ہمارا وہ پڑوسی نہیں ہے ہمیں اگر وہ کسی بھی مشکل مرحلے پر وہ مثال دی جاتی ہے اگر دیکھیں تو وہ کوئی بھی ہم پر مشکل مرحلہ آتا ہے چاہے انڈیا کے معاملے میں کسی بھی ملک کے معاملے میں امریکہ ہمیشہ اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے ہمارے پاکستان کے دوسری کیمپ میں ہمیشہ سے رہتا ہے اور ایک مثال دی جاتی ہے کہ برے دشمن جو آپ کے پڑوس میں وہ اچھا ہے بنسبت اس کے جو آپ کے دور کا دوست ہو تو ایران جیسا بھی ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے ہمیں اس کے ساتھ اگر کھڑے ہوں یا نہ ہوں ہمیں معاملات ڈیل کروانے میں افہام و تفہیم سے حل کروانے میں تو اپنا کردار ادا کرنا کہیے لیکن ایران کے ساتھ جنگ میں یا پھر امریکہ کے ساتھ جنگ میں کھڑے ہونے میں اور اپنی زمین شیئر کسی صورت نہیں کرنی چاہیے اچھا اباس یہی سوال آپ کی طرف لیکن آپ تھوڑا سا مجھے یہ بھی ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیجئے کہ پارلیومنٹ کے اندر بھی کچھ امپلیمنٹ ہوا اس سوالے سے پارلیومنٹ کے اندر بھی کوئی بھی لائے ہاں پہلے تو میں یہ ریسپانڈ کرنا چاہوں گا جو تصور چودری نے بات کی پاکستان نے صاف کر دیا پاکستان نے بلکل واضح کر دیا دی جی آئی ایس پی آر کی طور سکھی آپ ایئر وائی پر بیور دیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا نہیں دے گا واضح طور پر کہہ دیا کلیر اینڈ کرسٹل میسیج دیٹ وز فور امریکہ اور اس کے بعد دنہوں نے ایلیس ویلز نے آرمی چیف جینڈل باجرہ سے ٹیلیفانک بات کی اور انہوں نے بھی یہی کہا ساری سرز تحال ڈسکس کی آرمی چیف نے بھی بلکل یہی کہا کہ آپ دونو فریق اپنے معاملات خود دیکھیں آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ افام و تفیم سے حل کریں تحمل کا مظاہرہ کریں تحمل کا مظاہرہ کریں اور یہ بلکل واضح پیغام تھا امریکہ کے لئے کہ اب نہیں نائن الیون پر ہوا تھا ہم نے آپ کا ساتھ دیا ستر ہزار اپنے پاکستانی ستر ہزار ارب کا ڈالر کروایا پچاس زار سے زیادہ لوگ مروائے ستر ہزار سے زیادہ لوگ مروائے پتہاں کتنے ارب ڈالر کا پاکستان کا لاؤس ہوا پاکستان کی اکانومی برباد ہو گئی پاکستان سے ٹورسٹ بھاگ گئے پاکستان سے کرکٹ کل ہو گئی پاکستان درست جردی برداشت کی اٹھارہ سال کے قریب پاکستان نے جو حالات برداشت کیے ہیں اب اس سے ہم نکل رہے ہیں اس کے آفٹر شاک سبھی بھی ہیں لیکن اب ہم اس سے باہر آ رہے ہیں ہم مزید پندرہ بیس سال مول نہیں لیں گے لہٰذا آپ اپنی جنگ خود لڑیں اس وقت بھی امران خان نے کہا تھا that is not my war جب افغانستان کی جنگ ہوئی تھی وہ پھر پورے پاکستان کو بعد میں سمجھ آئی کہ ہاں یہ ہم نے لیکن اب نہیں کریں گے وہ کیوں نہیں کریں گے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک ریزن تو یہ تھا جو بتایا گیا کہ افغانستان کی جنگ سے امتازے تازے نکلیں آپ کو سپورٹ کرنے کا ہم نے بڑا خمیازہ اٹھایا دوسرا ریزن یہ تھا کہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے ایران نہ صرف ہمارا ہمسایہ ہے ہمارے بہت گہرے روابط ہیں رشتے ہیں ایران کے بالخصوص ہمارا جو ایک مکتب فکر شیعہ ہے اہل تشیع پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں ہیں بہت بڑی تعداد میں اور وہ ایران سے محبت کرتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں پاکستان نہیں کر سکتا اپنے عوام کے خلاف جا کر بھی فیصلہ نہیں کر سکتا لو کہ ماضی میں بہت سارے ایسے مقام آتا ہے جب ایران نے انڈیا کو سپورٹ کیا پاکستان کے مقابلے میں اس وقت بھی ہم نے پبلک سینٹیمنٹ دیکھا ایران کے خلاف نہیں جاتا تھا اس لیے پاکستان کے بہت ساری جہتے ہیں رشتے کی ایران کے ساتھ ریلیشنشپ کی تو دوسرا ریزن یہ تھا اور تیسرا ریزن یہ تھا کیا ہم امبیقہ کو سرچیفیکیٹ دے دیں کہ وہ کسی بھی ملک میں جائے اور ایکٹ آف وار کرے اور پھر ہم صلاح کروانے میں لگ جائے ہم سپورٹ تو درکنار ہمیں تو ایران کی سپورٹ کرنی چاہیے ہم ان سے کہیں امریکہ سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے ایک ایک ایکٹ آف وار کیا آپ نے ایک کرائم کمیت کیا بلکہ میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ادارے ہیں انٹرنیشنل فورمز ہیں انٹرنیشن نیشن سیکیورٹی کانسل اوائیسی عرب لیگ اس طرح کے یورپی یونین جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ایک سرخ لکیر کھینچنا ہوگی this is the time ان کو ایک سرخ لکیر کھینچنا ہوگی کہ کل کو کوئی بھی طاقتور ملک کسی کمزور ملک پر چرائی نہ کر سکے یہ تو مائٹیز رائٹ ہے بلکہ یہ قوانینٹ آلیڈی موجود ہیں قومی متحدہ کے لیکن اس پر ایمپلیمنٹ کے لیے کوئی اور ایمپلیمنٹیشن کے لیے کچھ اور ایسا ہونا چاہیے قانون سازی ہو تصور سمائلنگ ایمپلیمنٹیشن کے لیے کیا سے دے رہا تھا اس کے بعد ایک موتیدار اب ہمارات کے آئے تھے وہ بھی 20 کروہ ڈالر فنڈ کا اعلان کر کے چلے گئے ہیں تو یہ ہمیں نہ جانے کا چلو کہیں نہ گئی سے بینیفٹ ہی مل گیا یہ ایک انڈیجویل کسی ملک کے لیے ہو سکتا ہے لیکن میں پورے دنیا کی بات کر رہا ہوں دنیا کی اسی طرح سے چلتی رہے گی چلتا رہے گا آج تک ہم نے دیکھا جیسے تصور لائٹ وے میں امریکہ پر تنقید کر رہے تھے کہ وہ فنکشن نہیں کرنے جیسا اقوام متحدہ کو اس کی روح کے مطابق جس وجہ سے اقوام متحدہ کو بنایا گیا تھا اس حساب سے وہ نہیں فنکشن کر پا رہا تو اب وقت آ گیا ہے یاد رکھئے پہلے ورڈ وار دو ہو چکی جو تیسری ورڈ وار کی دنیا متحمل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایک قدیم زمانے کے ہتھیار تھے وہ اس طرح کی جنگیں کو تباہ کر سکتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کر افریقہ تک پاکستان کے میزائلوں کی رہی جائے انڈیا کے میزائلوں کی سیدھی زیادہ زیادہ رہی جائے اسی طرح امریکہ کے پاس ریشیا کوریا مطلب میزائل آپ دنیا کے خطے میں بیٹھے دوسرے کو آپ اٹیک کر سکتے ہیں پھر نیوک نیکلیر آمد ہیں دنیا کے پاس اور اب تیسری ورڈ وار کو یہ دنیا افورڈ نہیں کر سکتی تو خوش کے ناکن لینے چاہیے تمام پاور پلیئرز کو اور وہ سوچیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں یو اینو کی بات نکلی ہے تو اس سوالے سے میں بھی اپنی رائے دینا چاہوں گی اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے اگر آپ لوگ میری بات سے اتفاق کریں اختلاف کریں یو اینو ہمیشہ کمزور موالک کے اوپر تو اپنے فیصلوں کا لیکن کسی طاقتور ملک کے خلاف آج تک ہم نے یو اینو کا کوئی بڑا فیصلہ نہیں دیکھا بڑا چھوڑیں مجھے کوئی چھوٹا فیصلہ بھی اب تک نظر نہیں آیا ایک کشمیر کا معاملہ اب تک وہ ریزولٹ نہیں کر سکیں ایراغ کے اوپر سب کچھ امریکہ نے جو دھاوہ بولا اس کے اوپر یو اینو نے کیا تردار ادا کیا افغانستان پر جب وار کی تو سوائے بولنے کی حد تک سے اقوام متحدہ نے کیا کیا اس کے علاوہ اگر ہم مزید بھی پیچھے چلے جاتے ہیں تو کسی بھی کوئی اس طریقے کی وار جب امریکہ کرتا ہے کیونکہ ایک تو امریکہ کی جانب سے ہوا ہے اب تک ہم نے دیکھا بے شک بیک پر اسرائیل ہو لیکن امریکہ کی جانب سے ہوتا ہے تو یو اینو نے کبھی بھی اپنا رول پلے نہیں کیا تو اب باس والی بات کہ یو اینو کو بھی سوچنا ہوگا کہ کب تک وہ اس طرح سے نگلیک کرتا رہے گا ان تمام چیزوں کو بات ایران کی کریں تو اب یو اینو کو کوئی سانس لینا ہوگا نہیں لیتے تو پھر اس ادارے کے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیوں سیلویز دے رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں تصور والی بات پھر اس میں آ جاتی ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے پیسہ امریکہ لگا رہا ہے یا پھر اس میں اسرائیل فنڈنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے مفادات کو آگے لے جانے کے لیے اب اگر تیز تھرڈ ورڈ وار ہوتی ہے جس کے چانسیز نہیں ہیں کیونکہ اس کے لیے دو بلوک بننا ضروری ہے امریکہ کے ایڈینسٹ ہمیں پوری دنیا کا کوئی بڑا بلوک نظر آتا نہیں ہے تین چار ملکوں کے بلوک دیفرنٹ جگہ پر چل رہے ہیں اور اس کے بہت بڑا بلوک بنے گا اس کے اندر آدھی دنیا چلی جائے گی تو پھر شاید ورڈ وار ہو لیکن اگر ورڈ وار ہوتی ہے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا مدعویٰ نہیں کر سکیں گے ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہم سے مراد انسان انسانی سیولائزیشن کئی سو صدیوں پیچھے چلی جائے گی اگر زمین کھنڈرات بن جائے گی ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایک انگریز مفقر کی کتاب ایک دن پڑھ رہا تھا تو اس میں جملہ تھا کہ اس نے انگریز مفقر میں لکھا تھا اب مجھے نام تو یاد نہیں ہے کہ دوسری عالمی جنگ میں جو کوئی اتھیار استعمال ہوئے اس کے بعد جو کچھ تباہی ہوئی ہیں وہ تو ایک اپنی جگہ پر تیسری عالمی جنگ ہوگی یہ تو ہونی ہونی ہے اس میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے کب ہونی ہے اس سوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں رائے کہ یا راج ہوگی یا دس آلواز یا دیس آلواز یا اگلی صدی میں ہوگی ہتھیار بنائیں استعمال تو ہوں گی ہاں تو اس نے یہ لکھا تھا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ تیسری عالمی جنگ میں کون کون سے ہتھیار استعمال ہوں گے البتہ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جو چوتھی عالمی جنگ ہوگی اس میں لڑائی ہیں اس میں جو بھی لڑائی ہوگی وہ صرف ڈنڈوں سوٹوں پتھروں سے ہی ہوگی اس سے زیادہ کیونکہ ہم تیسری عالمی جنگ میں پوری دنیا سے وہ چرن پرن ہتم ہو جائیں گے درخت مر جائیں گے سٹرکچر تباہ نہیں ہو رہا ایسے موجود ہیں اب ایک ہفتہ تقریباً دو ہفتے پہلے کی بات ہے روس نے ایک ہائپر سونک بم کا تجربہ کی ہے سینٹی سو کلومیٹر سینٹی سو میل اس کی رینج ہے مطلب امریکہ کا بھی کوئی آخری کونہ اگر ہے تو وہ روس اس کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے اتنا بڑا اور پاور اس کی اتنی ہے کہ امریکہ کی کئی ریاستیں وہ ایک بم سے تباہ ہو سکتی ہیں اتنا بڑا بم ہے وہ تو اس طرح کے اور روس اس سے کئی کنا زیادہ وہ بموں کی ماں اور ایسے ایسے بم بنا چکے جن کا کوئی مقابلہ مطلب ہوگر وہ کرتے ہیں اگر پوری پوری ریاستیں ایک بم سے تباہ ہو رہی ہیں اسی طرح پاکستان کے پاس ایسے ایسے نیوکلئر ہتھیار ہیں بات کریں سے پاکستان انڈیا کی تو اس میں ریپورٹ آ چکی ہے کہ یار ایٹی پرسن سے زائد دنیا ختم ہو جائے گی کچھ میں نہیں بچے گا تو خود اندازہ لگائیں کہ دو موالی کی ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے تو پھر باقی جو ان سے بھی زیادہ سپر پاور ہیں وہ کیا پچھ چکے ہیں اس کے لیے فائنل یہ ہے کہ فائنل یہ ہے کہ دنیا ملے نہ ملے اتلیس مسلم کنٹریز کو اب ہوش کے ناکھن لینے چاہیے اور ایران کی سرکردگی ان کو سرکردگی کرنے دیں ایران کو لیڈ کرنے دیں اس سارے سلسلے کو ان کو سپورٹ کریں دبے لفظوں میں بلکل فائننشل معاملات سب کے ہیں اپنی جگہ ساری مجبوری ہیں اپنی جگہ پاکستان کی بھی مجبوری ہے لیکن پاکستان اس مجبوری کے اندر رہتے ہوئے ایسا بیان جو کل پاکستان نے کہا ہے وہ کم نہیں ہے ورنہ ہم امریکہ کو منع کیسے کر سکتے ہیں آئی ایم ایف سے ریسنٹی ہمارے تو بینک رپٹ ہو جاتے ہیں ہمارے تو سرکاری ملازمین کی تنخواہت بینے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں ہمارے پاس اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس کی باوجود پاکستانی سٹیٹمنٹ بھی اس کو سپورٹ کریں اپنی نیشن پوری نیشن اپنی گورمنٹ کے دیسیجنز کے پیچھے کھڑی ہو اور تو ہمیں ایک بیلنس بسی اپروچ کی ضرورت ہوگی بلکل تصور آپ کا لاس کمنٹ اب باس کی بات سے میرا تھوڑا اختلاف ضرور ہے کیونکہ ایران کا جہاں معاملہ آتا آپ مذہبی عقیدت یا دوسرے معاملہ تو دیکھتے ہیں لیکن ایک بہت بڑا پاکستان کا فیکٹر ہے جیسے اگر آپ دیوبندی فیکٹر بھی بات کریں تو وہ ہمیشہ سے ایران کا محالف ہے اور کی پوسٹوں پر بھی موجود ہیں جسی طرح شیعہ کمیونٹی کے اگر لوگ کی پوسٹوں پر موجود ہیں ہماری بیوروکریسی کے اندر ہماری آرمی کے اندر یا اہتداروں کے اندر بہت سارے لوگ تو اس پر بات اس لیے نہیں کرتے کہ ڈر جاتے ہیں مذہبی معاملات میں لیکن جو ہمارے دوسرا فیکٹر بیٹھا ہے وہ بھی اپنا اثر و رسول حق ہے تو وہ ایران کے حق میں اس طرح کھڑا نہیں ہوتنا چاہتا مطلب ہے اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو آج کل تو لوگ کھل کے لکھ رہے ہیں کہ ہم کیوں ایران کا ساتھ دیں ایران نے ہمارا جب بھی ہم پاکستان پر مشکل وقت آیا تو ایران نے ہمارا کون سا ساتھ دیا تو اس مرحلے پر ایسا بولنا کہ ایران کا ساتھ دیں تو میرے حال میں بہت سارے پاکستانیس سے اختلاف کر جائیں گے اس لئے کہ یہ بیلنس جو چیز موجود ہے یہی زیادہ بہتر ہے ستظر آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن پھر اس طرح تو ہم ایسی چلتے چلے جائیں گے اور پھر چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں امریکہ نے آپ ہی کی بات کو تھوڑا سا اگر میں آگے بڑھا ہوں پہلے جب صدام حسین کو مارا تھا تو پورے ایران میں خوشیہ منائی گئی تھی اور سنی ورڈ غم میں ڈوب گیا تھا شیہ ورڈ میں خوشیہ منائی گئی تھی اب اگر ایران پر اٹیک ہوئے اگر سنی ورڈ جو کہ نہیں منا رہا اکدو کا لوگ ہیں جن کو تصور نے نشان دہی کی کہ وہ کہتے ہیں زیادہ تر لوگ جنرل کاسنگ کی شہادت پر افسردہ ہیں اور اس بات پر امریکہ سے نالا نظر آتے ہیں اور یہ وقت ہے اگر ہم تھوڑے سے اتحاد کی جانب آئے ہیں تو اس کو آگے بڑھائیں اور امریکہ کو ہم ہر حال میں اپوز کریں کنڈیم کریں ہر لیول پر جس طرح ہم کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر لوگوں کی گیترنگ میں جیسے بھی ایران کو سپورٹ کرنا نہ کرنا ایک الگ بات ہے لیکن امریکہ کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں اور ایران کو کریں تو زیادہ اچھی بات ہے لیکن کیونکہ ہم گروبر ایرانہ میں رہتے ہیں ہماری بہت سے مجبوری ہیں تو پھر اس میں ہم امریکہ کو صاف انکار کریں جس طرح سے پرسو کیا گیا اچھا یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں جوائی وہ یہ تھی کہ شیعہ سننی سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ انسانیت ہمارے لیے اہم ہے انسانیت اہم ہے مذاہب آپ لوگوں فرقہ تو آپ لوگوں نے بنایا ہے فرقے تو ہماری جانت سے بنائے گئے ہیں انسانیت سب سے اہم ہے اس کی خضر ہمیں کرنا ہوگی اور اسلام ہمارے لیے تھوڑی سی بھی آزار لگ جاتی ہے کچھ اوٹ لگ جاتی ہے اس کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کو ریسکیو کرنا یا اس کے زخموں کے اوپر مرہم پٹی کرنا وہ اپنا اولین ترجی سمجھتے ہیں لیکن انسان ان کے سامنے کچھ نہیں ہے تو ان غیر اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے جب امریکن مشن ہے وہ تھوڑے حساس لوگ ہیں جیسے آپ نے کہا جانور کو بھی تکلیف ہو تو ان کو اپنے سینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے یہ لوگ میڈیا کے تھوڑ اور گورنمنٹ لیول پہ یہ نیریٹیو بیلڈ کر دیتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے جو افغانستان کے انسان ہیں یہ تو انسانیت کے دشمن ہیں گلے کاٹتے ہیں یہ لوگوں کو مارتے ہیں اس لیے ان کا قتل جائز ہے اس لیے جب افغانستان پہ اٹیک ہوتا تو امریکنز کو اتنا پین نہیں ہے اس کا ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے لیے جتنی نفرت پہ لائے گئے وہ ظاہر ان کے میڈیا کی جانت سے کریئٹ کیا گیا ایک پروپرگینڈا تھا ان کا مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا تھا پاکستانیوں کو جو آبز میں مل رہی ہیں وہاں موجود پاکستانی سیکھئے اور نہیں تھے تو یہ پھر ایک بڑی نئی بحث شروع ہو جاتی ہے اور آج کی ویڈیو اگر اس ماملے میں دیکھیں تو امریکنز نے جب یہ اٹیک ہی ہے امریکہ نے رانی جرنل کو مارا ہے اس کے بعد سے امریکہ کے اندر ستر شہروں میں ٹرمپ کے حلاف اس بات میں مظاہرے کیے گئے ہیں کہ آپ نے ایک نئی جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں امریکہ کو اب کسی مزید کسی جنگ میں نہیں دیکھلنا چاہیے اور دوسرا اس پہ ردیعمل بھی جو آج اراکی پارلیمنٹ نے دیا وہ بھی ایک بہت اچھا سٹانس لیا انہوں نے انہوں نے امریکنز کو جو ایک پلیٹ فارم مطلب ایک وہ لیگل حیثیت دیئی تھی وہ ہتم کر دی ہے اراکی پارلیمنٹ نے اتحادی ہونے کی وہ ہتم کر دی ہے انہوں نے اور امریکنز سے خود نکل جانے کے لیے کہہ دے گو گے اسے ٹرمپ نے مسرد کر دیا اس نے کہا ہم نے تو اوربون ڈالر لگا گیا ہے سزائی اڈا وہاں پہ بنایا ہے بغداد کے اندر تو ہم تو کسی صورت نہیں جائیں گے ہمارے تو بھی پیسے ہی پورے نہیں ہوئے ان کے لیے تو سب سے جینا مرنے ہی ڈالر کے لیے ہے ٹرمپ کا اس میں تو نظر اراک کے تیل پر ہے جس طرح سے انہوں نے وہ کیا آپ بس کلوزنگ جی ماسک دیں بہت طویل ہو گئی ویڈیو بلکل ویڈیو بہت طویل ہو چکی ہے اس لیے ہم اس کو اختتام پذیر کریں گے نئی آنے والی ویڈیوز کے اندر یقیناً اس موضوع پر ایک نئی بحث ہے جو کہ ہم کافی طویل بحث بھی کر سکتے ہیں لیکن کومنٹس آپ کے ضروری ہیں اس کی روشنی میں بات ہو تو زیادہ بہتر ہے بلکل کومنٹس زیادہ اس لیے بھی ضروری ہوتے ہیں کہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ مقدم ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے اسی کے ساتھ ہم تیروں کو دیجئے اجازت آزانے کے بعد